بسم اللہ الرحمن الرحیم مؤتر مزار شہید سید احمد پلارک رحمت اللہ علیہ تہران کے بہشتے زہرہ قبرستان کے کتا 26 میں ایک مزار ہے جس سے ہمیشہ خوشبو آتی رہتی ہے شہید سید احمد پلارک دفاع مقدس کے جنگجو اور بسیجی شہدہ میں سے ایک ہے ان کی والدہ کہتی ہیں جب سے میرا بیٹا بالغ ہوا تب سے لے کر شہادت تک اس کی ایک بھی نماز شب قضا نہیں ہوئی اکثر راتوں کو وہ سر سجدے میں رکھ کر خدا سے مناجات کرتے رہتے اور آسو بہاتے رہتے سید احمد پلارک شہید کے آسو آج ایک ایسی خوشبو بن چکے ہیں جو انسانوں کو اپنے پروردگار کے سامنے مکمل طور پر سر تسلیم خم کرنے پر مشبور کر دیتے ہیں سید اپنے وسیط نامے میں لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس خدا کی تعریف و سنا ہے کہ جس نے اپنے دین کی طرف ہماری ہدایت فرمائی اور اگر وہ ہماری ہدایت نہ کرتا تو ہم ہرگز ہدایت نہ پاسکتے تھے اسلام علیکہ یا سار اللہ اے چراغ ہدایت اور کشتی نجات اے آزاد لوگوں کے رہبر اے ہر جیسے لوگوں کو شہادت کا سبق پڑھانے والے اے وہ جس نے اپنے اور اپنے باوفا انسار و اصحاب کے خون سے اسلام کو زندہ کیا اے وہ جس نے ابت تک اسلام کو مستحکم اور محفوظ کر دیا یا حسین علیہ السلام میں آپ سے متوصل ہوں میرے آقا جب ہم محاص پر جاتے ہیں تو نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم اس تماشے کا انتقام لیں گے جو ان نامردوں نے ہماری ماں کے چہرے پر مارا تھا اس زخمی بازو اور اس مجروح سینے کا انتقام لینے کے لیے ہم جا رہے ہیں ان مسائب کا سننا کس قدر سخت ہے خدایہ ہمیں اتنی توانائی اور قدرت عطا فرما کہ تیرے دین کی مدد کے لیے کچھ کر سکیں خدایہ ہمیں اس رہبر اور انقلاب کی اطاعت و فرمان برداری کی توفیق عنایت فرما خدایہ اپنی ایسی معرفت کی توفیق عطا فرما جس طرح تجھے شہدہ نے پہچانا ہے شہدہ کو ہم سے راضی فرما اور ہمیں بھی ان کے ساتھ ملہق فرما خدایہ میرے پاس ایسا کوئی عمل نہیں ہے جس پر ناس کر سکوں سوائے معاصیت کے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے تیری قسم اگر تُو میری مدد نہ کرتا تو میں یہاں محاس تک کبھی نہ پہنچ سکتا اور اگر تُو اپنے ستار و لیوب والی صفت کو اٹھا لیتا تو میں جانتا ہوں کہ لوگ میرے پاس بھی نہ فٹکتے بلکہ مجھ سے بھاگ جاتے حتیٰ کہ میرے والدین بھی خدایہ اپنے رحمت و مہربانے کے صدقے میں میرے وہ تمام گناہ بخش دے جو مجھے تجھ تک پہنچنے سے روک رہے ہیں الہی الاف میری قبر پر اتنا ہی لکھنا اے امام میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور دعا کی درخواست کرتا ہوں میں جانتا ہوں کہ آپ میری قبر پر آئیں گے زہرِ آشورہ خدا آپ کی یہ عبادت قبول فرمائے ان وسیعت ناموں کو لیں ان کا متعلیہ کریں اور ان میں گور و فکر کریں امام کمینی رحمت اللہ علیہ تحیفہ جلد چودہ تفا چار سو اکیانوی